یہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا پر پر دیار اتنی بڑی بات کرنے کے بعد شیطان کو مایوس کرنے کے بعد اس ملعون پر لانتے کرنے کے بعد اللہ کا قرار امین اس انسانوں پر کس انداز کا شکوہ کر رہا ہے؟ کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمِ اِبْلِيسَ اَزَمْنَهُو اُلَمَوْا تم نے اِبْلِيسَ کے اس ملعون کو سچا کر دیا فَتَّقَ عَوْوَا تو اس کی بیوی کرنے لکھے تم اس کے بیسے جنرے لکھے تمہار شکر کرنے اللہ کے دیل سے ہٹھ کے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے عبادتیں چھوڑ دی اور جیازتیں چھوڑ دی اِلَّا فَرِيقُ مِنَ الْمُومِنِينَ ہاں ہاں ایک فریق ہے ایک فریق ہے ایک گروہ ہے وہ کس کا ہے؟ مومنین کا سبحانہ قدائل مدنہ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا فَاعُوْدُوا بِاللَّهِ الرَّبِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ عَمْدِهِ وَنَفَقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّبْحَانِ الرَّجِيمِ فَذْخُرُونِي أَذْخُرُكُمْ مُعَزِسِ سَوَامِهِ وَحَزْرَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ کی اپنے مخلوق خصوصاً انسانوں پر بہت بڑے سانات ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنان کی ہر چیز اس انسان کے تابعے بنائی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کتنا بڑا آسمان ہے قرآنِ حقیق میں اللہ تعالیٰ نے وَعَنْزَرَ مِنَ السَّمَائِ مَارِ کہا کہ یہ آسمان جو اتنا بڑا ہے اس نے ہم بارش بڑتا دیں پانی بڑتا دیں اس آسمان کو ایک چھت بنائے تمہارے لئے اور اس کے ساتھ اس میں جگم آگاتے ہو ستارے اللہ تعالیٰ نے ان آسمان کی چمک چمک اور اپنی یہ نشانی ہمیں دکھائیے کہ رات کے اندھیرے میں اس کی راستے میں بھول جاؤں تو ان ستاروں کی مدد سے اپنی راستہ پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان پر چمک تا روح جان رکھائے اور اسی پر صورت کی شرنے جیسے یہ پوری دنیا روشن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو پانی برستہ ہے اس سے بہتا زمین زدہ ہوتی ہیں کئی پھل ہوتے ہیں کئی سسلیں دیار ہوتی ہیں اور کئی نسلوں کی آبیاری ہوتی ہیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مویشی یہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کتابے بنائے کبھی کسی جانور نے یہ نہیں کہا کبھی بیس نے کہا کہ آج میں ہم موڑ نہیں ہیں دھوز دینے کا تو تجھے دھوز نہیں دے سکتی مالک نے خرا کیا کھڑی ہو گئی بیس کے پاک باندھے اور اسے دون لکھا دے اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیق میں اس خالق دون کا ذکر فرمائے گا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ حقیق العالمین مزار دے اس نے انسان کو بڑا آسن بڑا اچھا بنایا ہے لیکن خلقنا لانسان فی آسن تقریب اللہ کی بوئی مفروقات اللہ کو آپ دیکھو تو بناوٹ کے لیان سے انسان جیسا کوئی نہیں بڑا بھوشورت ہے بڑا حسین و جبیل یہ اللہ کی نعمت ہے دیکھنے کے لیے آکھیں دی سننے کے لیے کام دی بولنے کے لیے زبان دی سمجھنے کے لیے دماغ دیا زندگی کو وہ چلانے کے لیے دھڑکتا ہوا دل بھی آئی یہ ساری اللہ کی نعمت ہے کتنی نعمتوں کو تم شمار کرو گے وَإِنَّا لِنْسَانْ لَسَلُمَنْ كَفَارِ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو کرنا چاہو اس نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ کام تم حقیل نہیں کر سکتے بے شک لیے انسانی جو ظالمی ہے اور ناشکریہ تھے اب یہ ناشکری کیا ہے کتنی بڑی نعمتیں ہوتے ہیں کتنے بڑے نام ہوتے ہیں اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ دیتا بھی ہوتے نعمتیں دے گا چھینتا ہے جب اس کا شکر نہ کرو یہ نعمتیں چلی جائیں مگر ان ساری نعمتوں کی بقا ایک بڑی نعمتیں بڑی نعمتیں جو ان ساری نعمتوں کی بقا ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھ لگ جائیں کہ آج میرا یہ انہار اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں فرمائے یہ دین تمہارے لیے اکم مل کر دیا گیا یہ حجت الہدا کا خطبہ ہے آپ نے یہ آیت دلاغت فرمائی الْيَوْمَ عَقْمَلْتُ رَحُمْدِينَ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور ساکھ یہ فرمائی وَعَقْمَمْتُ رَلَيْكُمْ لِمَتِي ہم نے اس نعمت کو پورا کر دیا یعنی یہ ایسی نعمت ہے جو مکمل ہے یہ ایسی نعمت ہے جس پر دمی بیتی نہیں اور یہ نعمت اللہ کس کو دے جائے کتنی بھی دنیا کی نعمتیں آپ کو میر جائیں حضور ہو دی مگر جو بندہ اس نعمت سے محروب ہے وہ ساری نعمت اسے محروب ہے سارے سائے سے وہ محروب ہے رسول احرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما دے جس سے بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نعمتیں دینے کا ارادہ کرتا ہے احسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کی یہ ہی ماننا ہے خیر کی مانا آپ لوگے تو یہ ہی آئیں جس سے بھی اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے چھائی کا ارادہ کرتا ہے یہ فقہ ہوگی دین اسے اپنے دین کیلئے چل دیتا ہے دین کی سمجھ لیتا ہے دین کے لئے راگ کرتا ہے دین کے لئے چلاتا ہے دین کا کام لیتا ہے دین میں اس کو پسند کرتا ہے یہ بڑی نعمت ہے اور ساری نعمتوں کی بقا کسی نعمت میں اس نعمت کو آپ نکال لگا باقی نعمتیں مسلوی ہو جائیں گی اور ایسی نعمتیں ہو جائیں گی جس کی بطا نہ بھوگری میں اپنا ہوگا نعمت کو آپ دیکھو کتنی نعمتیں بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ ہاں کی بنا دیا اللہ تعالیٰ مگر نام شکری کیسے کی کہا میں مالک ہوگی میں خدا روپے رہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ولی اس رائع پر بڑی نعمتیں کی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم پہ اس قوم کا ذکر فرمائے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کنون نعمتہ رہتی آنہ امکار رہتا وانی فضلتکم حلال آلہی اس سرائے بڑی نعمتی کہ ہم نے تمہیں پورے جہانوں پر فضیلت دیتا کتنی بڑی فضیلت دیتا جیسے جیسے بولا جو ترکان کہے انا لیتا کے لیتا ہے انہی کے لیے بیناتے نیا پر مندل سلوہ کرتا ہے بازور سے اللہ صلاحاολہ کر لیا ہے بارہ بار پچھنے ہر قدی میں اکوالہ الرجل ہوا مرد آئی فانی مقفت میں پل رہی نعمت میں پل رہی انہاں کر رہی قوم نے کیا کہے نازو بھی دین پر نہیں آئے یہ نہیں جو نعمتوں بھی نازو بھی انہاں کا دین کو نہیں جوانا ہے ایک ایسی نعمت جو نکارہ کر لیا کہ اللہ جلالہ نے زبوری قوم کو برباط دیتا غضب کے غضب لازل ہوگی ہے برباق بڑھنا کچھ نہیں بچھتے جو اللہ تعالی نے قرآن حقیم میں مومن کا ایک مثال دیا اب اس کو سمجھ لیے یہ کہاں سے معاملہ چلا ہے شیطان کو اللہ تعالی نے جب بہت دی شیطان نے جب اللہ تعالی نے جب بہت دیا اب یہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار میرے اندار میں ان کو ممرا کروں گا کس اندار سے اللہ سرات پر مستقیم میں کیا کروں گا میں سرات مستقیم پر جو سرات مستقیم ایسا راستہ ہے طرف حقوق علی اللہ و طرف حقوق علی قل وہ ایک ایسی رسمی ہے ایک ایسا مضموط شہار ہے سرات مستقیم جس کا اوپر والا صلاح اللہ میں پڑھا ہو نیچے والا قدیم کھا اس کا مضموط کا حق ہے جس کا تعلق باللہ اللہ سے چاند سرات مستقیم پر کونے انہاں بھی اللہ سرات مستقیم تمہارا پرور جلال سرات مستقیم بنید اور جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم بننا جائے شیطان نے یہی سے تمہارا کبھلیں گے ایک سوچ کا گئے اب دیکھیں بندہ کہاں سے کھڑ رہا ہے کہاں سے یہ فیلال ہو رہا ہے کہاں سے یہ راستہ چھوڑ جائے شیطان نے کہا میں سرات مستقیم پر دیکھوں گا اور کام کیا کروں گا میں تیار اپنا یک جار کیسی پھیٹوں گا چھو ملاحاتی انہوں نے پہلے آئے دی اور من خلپ ہم وہ ان ایمانی من شبائے ان کے آگے سے آنگا پیچھے سے آنگا دائم سے آنگا بھائے سے آنگا یہ کام میں کراؤں گا آکر ان کو دھیرنے کی کوشش کروں گا گھوڑا کرنے کی کوشش کروں گا راستے سے راستے مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا شیطان گے رہا ہے اب شیطان نے جو آخری اور بڑی بات کی وہ کیا کی والا تجھے تو اکثر ہو شاکر ہیں اللہ کو نہیں دیکھتے گا زیادہ ان لوگوں کو جو ناشکر شکر چھوڑ دیں یعنی نعمتیں آپ کی ملے گی وہ ناشکر ہو جائیں گے میں ان کو ناشکرہ بڑھا ہوں یہ سب سے ملے گا کہ مسئلہ دول ہو گیا سیطان وہ میں یہ سب زکر و رحمان کو کریے تو لہو شایطان فکر اللہ کو کریے یہ اللہ تعالیٰ دیں ازاوڑا دوں گیا فنو سے کیا 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 اللہ تعالیٰ دیں جو اللہ کے ذکر سے غافظ ہو شکر اللہ کا ذکر ہے یاد رکھیں شکر اللہ کا ذکر ہے شکر اللہ کی یاد ہے شکر اللہ تعالیٰ شکر یہ نہیں کیا زیبان سے کہے لوں کیا اللہ کا شکر ہے یہ ادایگی ہے یہ قرآن تو ضرور ہے مگر شکر کی ادایگی یہ نہیں ہے شکر کی ادایگی یہ ہے ایمان الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس درم کی باری اممہ آرشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس رات آپ نے اممہ آرشا سے اجازت لے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے لمبا کیا لمبا رکو لمبے سجود اممہ آرشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اے عمر صلی اللہ سے پوچھ لی کہ کیا ماجرہ ہے اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کوئی آپ کے دامن یہ گناہ نہیں ہے آپ تو گناہ اسے صاف اتنی عبادت اتنا رنبہ کہ آپ کے پاہم کو برمک پڑے اتنی عبادت اے محمد رسول اللہ صلی اللہ کیا پھارک آپ کے شکور کہ آپ میرے اپنے پرور دیوارہ کا شکر ادا رکھ جس نے بڑا بن سندی ہے اس نے مجھے جناہ نبوتی اس نے مجھے انبیاء کا امام بنائے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کا شکر اس انداز سے اللہ کی عبادت دیں تو جب آپ راستے سے ہاتھ جاؤ گے تو کیا ہوگا اللہ کو بھول جاؤ گے ذکر سے جغافل ہو جاؤ گے اللہ نے کہا جب تم ایسا کام کرو گے میں بھی تم پر اچھتان کو اس طرح کر بھول گا یہ عذاب پھر کیا کرے گا وہ فاہو رہو قریب وہ تمہارا دوست ہو جائے گا تمہاری دوستی رحمان سے نہیں ہوگی پھر تمہاری دوستی خیطان سے بھول گا تمہارا رحمان دوست نہیں بنے گا تمہارا دوست خیطان بنے گا کسی راستے بجا رہے اب یہ وہاں کی بات آگے سنیں اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی بات ہے وہ کہا تھا نا کہنے والے لیں کتنا بڑا جملہ کہا تھا کہ ایک طرف لوگ مجھے کم زیادہ بہتے ہیں مجھے ظالمی بھی کہتے ہیں مجھے لوگ بھاسی بھی کہتے ہیں مگر اللہ جو میں نے تیری صفت دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ کہا ہے تم نے یہ جملہ بولا ہے کہ لا تقل میں رحمت اللہ میری رحمتوں سے میں امید رکھوں ایک طرف تیری اتنی بڑی بات ایک طرف لوگوں کے کھانے دیں اب میرے گمان کس پر رکھو اللہ میرا گمان پوچھ بھٹی تجھ پر میرا گمان آپ بہت ذکر کریں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جملہ بول کر پھر بھی اپنے سپنوں کی ناجر کی ہمیں کیا ضرورت اللہ نے کہا ہمیں کیا کروگی اور مجھ پر ایمان دی دیا ہوگی تمہارے اندر ایمان بھی ہوگا اور شکر بھی ہوگا تو ہم تمہیں عذاب نہیں کریں پھر اللہ نے شکر کی بات ایمان کے ساتھ جوڑی ہے نا آگے قرآن میں آئیں اس کا رب کیسے جوڑا ہوگا ہے کتنی بڑی بات ہے جو کیا تھا یہ شکر کول کر آئیں کتنی بڑی بات کرنے کے بات شیطان کو مایوس کرنے کے بات اللہ کا عرمیر اس انسان لگ کس انداز کا شکر کر رہا ہے کہ اولا 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 تم نے اولیس اس گمال کو سچا کر دیا فت اولا تم اس کی بی بی کرنے لگے تم اس کے پی سے جنرے لگے تم آش بی کرنے اللہ کے دیل سے حق کر سراط مستقیم کو چھوڑ دیا اللہ کے لئے عبادتیں چھوڑ دی گروہ ہے وہ مومنین کا ہے مومنین کا جو طریق اللہ نے کا یہ نہیں ہزے کیونکہ ان میں استقامت تھا یہ مستقیم ہے یہ کٹیم میں لوگ ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں اب دونوں گروہ آگئے مومنین کا بھی آگیا شاہ کریم کا بھی آگیا اللہ دیکھ دو چیز تم آجائیں میں تم آجائیں کرو اگر یہ دونوں چلی گئی پھر کیا ہوگا لائن شکر تم لازی دنکم و لائن کفر تم ان آجائی نشدید لوگ اگر تم شکر کروگی شاکر بنوگی کیسے جیسے یوں قرام کیا کیسے جیسے عملہ کے قیل پر سلال کنگا کریں لازی دنکم میں تم بڑھاؤں دیت پہ بڑھاؤں دنیا میں بڑھاؤں رزق اور مال میں بڑھاؤں گا وہ کفر تم اگر تم نہ خکری کروگے فروا ابراہیم گر سلال اِنَّا غابی رشدید فرم میرے عذاب سب تھی فر اللہ وہ نعمتیں چھین تا اللہ وہ نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں نیکر وہ نعمتیں عذاب کی سور بنجر وہ سب سے بڑی نعمت جو ساری نعمتوں پر غالب دے وہ اللہ قدی یہ تب ہی اب آدھ ایس اللہ اب اللہ کی وہ نعمتوں کا شکر سجدے سے ثابت ہوگی اور سجدہ کر ہوتے مسجد میں ہوتے جس بستی میں جس علاقے میں جس دہاب اور غاو میں جس شاہر میں اللہ کی یہ مساجدے ہو یقین سمجھو امام ابن قیون رحم ام حضی شان قول ہے کہ یہ شاہر اللہ اور دیتی آرامت ہے مساجد ہے اور یہاں بیت اللہ کی یاد ہے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو سید نا عبداللہ ملاباس رضی آدھ آدھ مل سوال کیا اور ایسی عظیم حدیث ہیں جو ہماری کامیابی کا حضی لیا سے ایک حدیث کو پلے میں باندھ لو اور لوگو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تُو جتنی زمینے ہیں جتنی زمینے ہیں یہ ساری کی ساری قیامت والے دن ختم کر دی جائیں اُڑا دی جائیں گی ان کا حجود ختم کر دی گے سوائے یہ مسجد یہ باقی رہی گی اور پھر فرمایا کہ اللہ طرح کیا کرے گا ان ساری مسجد کو اللہ سمت کر دے گا ایک مسجد کو دوسری مسجد کے ساتھ زم بجائیں ایک بجائیں کیوں بڑے گی رسول اللہ صلی حدیث اس دھردی پر اس رمی پر جس زمین کے ٹکڑوں سے اللہ محبت کرتا ہے وہ مسجد محبت دیت اللہ اللہ کو نام پسند بھی نہ وہ کون سی ہیں وہ بڑا رہے ہیں وہ بہت سارے ہیں ان دوسر حدیثوں کو جوڑ اور ایک حاصل مقصد دکھا ہوں کہ کیا مطلب دن ہوگا اللہ مسجد کو جو سارے مسجد جنے گی تو ایک ایسی مسجد جننے والی ہے ان مساجد کے ساتھ جس میں ایک نماز پڑ دو آگ پر ایک لاکھ نماز بہت ہوا کرے گا وہ مسجد کون سی ہے وہ مسجد الحرام وہ گنیات ہے وہ تقواہ بھی گنیات ہے وہ ایمان بھی گنیات شاہر اسلام بھی گنیات جب وہ مسجد جنگی ہے تو مسجد نگوی بھی جنگی جس کے ایک نماز آپ پڑ لو آپ کو کتنا بڑا سواب ملے گا کتنا بڑا سواب ملے گا اپنا دار لو ایک نماز مسجد نگوی میں آپ نے پڑ پچاس ہزار ملے کا سواب دی اب آئیں وہاں میں مسجد کو باہے جس میں آپ دو رکھ کر پڑ لو آپ کو مکمل اور کامل عمرہ کا سواب اللہ آئے اللہ نے ان بندوں کو جن بندوں کے دل ان مسجدوں سے جڑے ہوئے کس انداز سے جوڑ کر اپنی نیبتوں کو سامنے رکھ کر ان کو این آم آد دی تھوڑا اور تھوڑا اور کتنا بڑا محمد اللہ ہے قرآن حقیق سے پوچھ کی اور سید ابو سید خودری رضی اللہ تعالی کی روایت تو قرآن کی سائد بڑھ لے ہے اور پوچھیں ان سے کہ میرے محمد مصطفی صلی اللہ علی وآل کی حدیث اور اس کی تاریخ اللہ کا قرآن کر رہا ہے جو لو ان مسجدوں میں ساتھ جڑے ہوئے تابعات کے اندر اس مسجد کی بنیاد کو بنا کر اللہ کے نعمت کا شغل ادا کر رہے اس کی آبیانی میں روی اس کے ساتھ تاریخ جڑا ہو آئے من آمن باللہ ان کا ایمان کس پر ہے اللہ پر اور اس کا ایمان پر یو آخر کس پر ہے آخر پر آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں وآقام السلام فرآکر وہ نماز قائم کرتے یہ شکر میرے بھائیوں نعمتیں آپ نے بہت دیکھ ہو دنیا کی بہت سی نعمتیں ایک نعمت کار ہوا رہے کیا دنیا میں جاتا ہے کمار رہی مال مال آرہ دورت آرہ روپیہ آرہ رزت آرہ چھوڑ آرہ مقاب مل رہ حیث مل رہ در جان پر دور دنیا کی سیڑیوں پر چلنے والا چھتا جا مگر آپ بہت فکر کریں اس بات پر جو ابھی میں کرنے والا ہوں اللہ نے یہاں غد میں بات کرتا ہوں اللہ نے کہا کتنی بڑی بات کی اللہ جو میرے قرآن کی تراب لاتے اور دیاز کو قائم کرتے ہیں خرج کرتے ہیں جو میں رزق دیا ہے سر رو علامیہ یہ دو طب کے دو دو قسم کے لوگ ایک سر ایک علامیہ ایک چھپکت دینے والے ایک ظاہر دینے والے چھپکت دینے والے اللہ سے اللہ کی رضا ہے کسی کو بتا نہ پھرے کہ میرا اور ظاہر دینے والے وہ ہے جو تغییر دینے لوگ تم بھی آؤ ایک تجارت میں شریف ہو جاؤ ان کی نیت یہ اس کی دونوں کی نیت پاکی ظہر اور عظیم آتالی کیا تھا دنیا کی تجارت کرنے والوں دنیا کا مال کٹھا کرنے والے فانی دنیا کے پیچھے لگ تجارت کرنے ہو یہ ایسی تجارت ہے یہ نیمت ہے یہ ایسی تجارت ہے جس میں کسی کسی کے نقص آل کا کوئی اندیش اللہ کیا کرے گا بات چڑھ گئی لوہا بے میں اپنے فضل سے ان کو برا کر دنیا کا خزنہ بھی دنیا 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 میں بھی فرہوانی مل گئی اور آخرت میں شکر ہوئی اگر ہو شکر اللہ نے کہ میں میں مشکور ہوں رد کی حرائق اللہ تو نے میرے سا جو تجارت کی ہے میں اس شکر دل لگا بڑا قدردان مجھے بتاؤ اللہ ماشاء اللہ ناراض نہیں ہونا کوئی جملے سبتا سکتے ہیں اکریمو اولاد و احسن اعطاب اینا اولاد فدیہ تن الیکم یہ فدیہ ہے اللہ کی طرف سے آج ہر بندہ یہ رونا رو رہا ہے کہ میرا بیٹا فرمال مل 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 کیسے مل گا تو نے مل یاد رکھ رکھ نکاح کار ہوتا تھا نکاح مسجل میں ہوتا مسجل میں نکاح ہوتا تھا کیونکہ مسجل ہوسی جگہ ہے جہا اللہ رحمت پر نذور ہوتا ہے جہا اللہ رحمت ناظر حرمات ہے جہا اللہ تعالی رحمت برس ہی رہتی ہے وہاں نکاح ہو جہا رحمت ہو جہا نعمت ہو اولاد کیسے ملے گی جہا دعائیں ہو جو زمین کا بہتنی ٹکڑا ہے آپ وہاں گیٹھ کر آپ کے بچے کا نکاح کر رہے ہو بتاؤ آپ نے امید رکھی اللہ میں آپ کی اولاد صالح بھوڑی نیک ہوں گی فرمان برداد عدالت کہا رکھتی تھی آج عدالت میں فیصلے نہیں ہو آج جج عادل نہیں وہ کیسے عادل بنے گا اس مجرم کو آج پکا در لاتے جب مسجد عدالت مجرم خدا کر اعتراف کرتا تھا اللہ کی نمی صلاح مجھ سے غلطی ہو گئی یہ میں نے غلطی کر رہی صدا دے آپ جج تھے ایس جج تھے کہ مجرم چل کر آ رہی تھے اور چل کر آ رہی اللہ کی نمی مسجد عدالت تھی تو مجرم چلایا کرتے تھے آج مجرم پکڑے جا رہے اور پکڑے نہیں جاتی ہر جگہ مجرم میں مجرم تدر آتی کترینہ سپریم نعم تو پر آتی عدال تھی اور قصاش عدال دیکھے مسجد میں بیک مال تھا زکاة مسجد میں کچھ ہوتی تھی اور اس کی آخر کوئی چھپے ہوئے بھی آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا یہ ضرورت بنے اس کی ضرورت پوری ہو پوری ہو رہی تھی کوئی ضرورت بن نہیں بچھا تھا جو مسجد کو اس عنہ سے بکھا 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 آج مسجد سارے خانی ہو کھائیں ان سارے معامل آسل سے صرف مسجد تو بنا تھی شب میں امام کے حضرت وعالم میں یہ من تو قرآن پاپی صاحب برسل سے نمازی بن مسجد کو ہم نے عزر کر دیا مسجد لفظ سجد سے نکلا ہوا اس کا معنی سجد ہے سجد کی معنی سجد کرنے کی جگہ جس پر بن آتا ہے جس پر بن اپنی اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافیہ مان کر دامن پیدا کر خالی دامن کو پھر یہاں سے رہا ہوتا ہے اس سے بڑی کیا معمد ہو سکتی اللہ کی نعمت ہو ہم نے نہ کھلی کرتی آج صورت کیا ہے عزار کی صورت ہے چکے تو اللہ آلہ نے حدیم کیا فرم یہاں یہ تجارت ایسی تجارت اقی مسئلات یا اقی مسئلات نماز کو قائم کرن اب نماز قائم نہیں کرنی اب نماز پڑھ نہیں نماز تو کناہ نماز تو کناہ جس کو پڑھ ہے قرآن میں کہیں نماز پڑھ نہیں نماز کو قائم کرنے کا حر قائم کیسے ہوگی قائم ایسے ہوگی سیدھی ہوگی تو کمان میں لگاؤں نشان دی لگے اب لبری تیری ہوگی اکم بو لبری سیدھ لیکھو یلنی نماز کو سیدھ دھاکھو نماز کو سیدھ کیسے نہیں آجائے اس پر خردیت ہو اللہ کی رضا کو ایسے خلق ہو جاؤ کہ آپ اللہ دیکھ رہے فائلن تکون ایسے ضرور میرا حرم تکا مجھ دیکھ انداز کی عبادت ہے اس انداز کے معاملات ہوتے جاتے وہ قبول ہیں اللہ قرآن فرائد نماز یا مساجد اللہ من آمن اللہ بل یو شاہ اور اس کے ساتھ آپ کیا فرمائے کہ وہ ہی جو اللہ سیدھ بلو بلو یشر اللہ واللہ سیدھ اصاف اولئے گئن یقون من المہدلی یا کون لوگ اندری تم دیکھو گئے یہی دائرہ کیا فرمائے سید نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمائے اذا رئیتم رجل یت آخد المحصد فش غدون بلیمان محصد محصد اگر وہ مومن ہے اللہ سے بس دیئے اسو کو نقا کرتا ہے یہ ناز زبرانی مسجد یہ مسجد میں جا رہا ہے مسجد سے آرہا ہے مسجد میں کالو رسول 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 اللہ صلی اللہ سن اللہ بشر مشاعین ال مسجد تھا فردل میں وہ جو رات کے اندھیروں میں چلتے ہیں خوش شبری جو مساجد میں آتے مانور اطاف یو القیام وہ لوگوں قیامت والے دن جب ان لوگوں کے لئے اندھیرہ ہوگا ان سراد پر نام اعباد دینے کے وقت اندھیرے میں جب ہوں گے غفلت کے اندھیروں میں اللہ تعالی ان کے جی یہ جی روشن بنا دی جو اندھیروں میں مسجد میں آتے ہم آتے ہیں دی مسجد میں یہی ہمیں جب بردولہ میں جائیں خاجہ امرے کریے ساڑھے تین بجی ہم کھاڑے ہوتے اللہ کے سامنے ایمان میں بڑی حلاوک ہے بڑی مشاہ سے یہاں آتے ہماری ایمان کیا ہو جاتا ہے یہاں ایمان کمزور چلے جاتے تاکہ نعمت شکر آدائیں گی اس میں رسول اللہ سمی حدیث سید یام برے رہ تذیب اللہ سمی کتنی پیاری حدیث ہے پیاری حدیث ہے دنیا میں جنت کے بھاگی جہے وہاں سے دوبارہ گزر ہونے لگے تو وہاں چل لی آتا ہو جنت صحابہ بوشتے ہیں وہ یاد جنت کون سی چیز ہیں کون سی یاد جنت ہے ایک روایت میں ماجرس علماء علماء کی مجالس علماء کی مجالس بہت علماء 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 بھیرتے مساجر میں بھیرتے علماء کی مجالس مسجدیں یہ جنت کے باہی چہیں اس میں جا کر چل لی کرو صحابہ پوچھ رہے اللہ کی سبحان اللہ والحم اللہ 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 یہ خواہ کرے مار دیں آپ جا کر مسجد میں پڑھو سمجھو اس جنت کی باہی کی پھر رکھا رہے اللہ 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 کتنی ملی رواہ تھی وقت کی گلہ تھی میں چھے ساک رواہ تھی اسی بہت کرتا ہوں ایک رواہ سیدنا رضی اللہ اللہ سے ایک سیدنا چابی رضی اللہ سے ایک سیدنا عثمان رضی اللہ اللہ سے اور ایک رواہ امہ آسر صدیق رضی اللہ 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 اور اسے طیب پاک سفائی و سدھائی کرو اللہ کے گھر کی سفائی کرو اللہ کے گھر کی سفائی کرنے والی ایفاد ہے میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آکر صورت کو دے مسجد بھی آتی یہ بڑھی آگے مسجد کو اصلاف کر دے ایک دن فورو بھی میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے اس عورت کو کمتا ہے صحابہ سے پوچھو کہ وہ عورتان کے یہ مصطفی صفائی کیا گئی اللہ کے نبی صلاح سے گوڑا دو گئی ہم نے اس کو دفنا دییا آپ نے کہا آپ نے کو جب کیوں نہیں بتایا اللہ کے نبی صلاح سے اس لیے کہ وہ آتی بھی جائی ایک روائد میں آتا ہے اللہ کے نبی صلاح سے وہ ہمشہ ہو جاتی یہ اس کی اتنی احبیت میں ہم نے اس کو دفنایا ہم نے دفنایا ہم نے دفنا دیا آپ صلاح سے تنی قبر دیخوا اس کی قبر میں دیکھا صحابہ آپ صلاح سے کوئی اس کی قبر میں دیکھا جائے صحابہ کہتے ہیں ہم نے آخرے ہوئے صداح کوئی نہ بھی ہمیں حکوم نہیں آتا کہ نبی صلاح نے ہم نے صحے بانتی اور اللہ کے نبی صلاح نے قبر میں اس عورت کی نمال دیتا ہے اور مصطف کی دھونیں یہ ایسے کھڑے ہیں سیدہ حثمان رضی آدھرام کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا ن England یب طبیب والی زندہ بن اللہ اللہ بیٹا فی جنہ جو اس دھرتی پر اللہ کا گھر بنائے میرے میں لباز نہیں فلی اللہ کا گھر بنائے گھر بنائے چونس ہیں میں کیسے پناوں گا میں کیسے پناوں گا میں اتنی احمد لیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرحباتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحبایا کہ جس نے مبانا لیلہ مسجد کا مفخصہ قطاع دیں لیا اللہ وہ مسجد نے بہر وار ایسی مسجد جو یہ قطاع چلیا ہے اس کا غوصلہ ہے اندر لینے والے اتنی مسجد اس نے بنا دیں غوصلے دیں اللہ تمہار ایسے اقلاص بھی بھی رہا تمہیں جنت بہتر بنا کر لیں یہ ایک نیت لگا دیں ایک نیت مکنی موسیقی ایک نیت لگا دیں سمجھو اس مبانا لیلہ مسجد بنا دیں ایک بہت سیمنٹی لے دیں آپ کو مسجد بنا دیں کتنے بنا جنو سوالوں کتنی بڑی دیاریت کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا من بنا لیلہ مسجد ہے جس نے یہ زمین پر مسجد بنا دیں اسکر کان او اکبر وہ چھوڑی ہوئی ہے شرک نہیں ہے من اللہ علیہ وسلم بیتن سے جنل دیں اللہ اس کے لئے جنل میں گھر بنا دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے اس زمین پر اللہ کا گھر بنا دیا اور بلکل وہ چھوڑا سا تھا چھوڑا آگر تھا حتیٰ کہ موفت کا حراج رہی اللہ علیہ وسلم بیتن پھر جنل اللہ اس کے لئے جنل میں گھر بنا دیں کتنی رواج تھی بارے مہور کریں فکر کریں کیسی تجارہ دی ہے یہ نعم کے ہے اس کی شکر ادائی کی اتنی حالات میں کہ اللہ نے مار دیا اللہ نے عزق کیا اللہ کے نمی آگے پر عزق کیا آپ بھرے سے ہی بھاری کو کھائیں یہ شخص تو واقعہ نہیں آتا جو نعمت کو شکریہ ادائی کرتے ہیں اللہ ان کو انہم کیسے دیتا ہے اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بازہم کیسے دے بادل بھر سائی بادل بھر سائی بادل بھر سائی اس پہ آواز آئی اسی بندے کے نام تو جاؤ اس کی زمین پر پر سائی وہ بندہ بھی میشے لگیا آپ دیکھو کہ کہوں بھر سائی وہ آگے گیا بسی تھی اس پہ ایک بورا سپنڈہ ہے وہ بانی کا اس کا بھر سائی ہے اور وہ بانی اس پہ جنا رہا ہے اور بادل بھر سائی اور کہی نہیں بھر سائی اس بندے نے حمد کی اس سے جا کی پوچھ کیا آپ کا نام کیا وہی نام بنایا تو بادل میں نام آیا تھا اس نے کہا آپ کا کیا عمل ہے اس نے کہا میں نے کچھ ہوئی میں آدھ لاتا اس کے تین سکر دوں ایک ساتھ میں اسرمین پر دوبارہ سوچ کر دیتا اور ایک ساتھ میں اپنے بچوں کے لئے نقاف بیتا ہوں میرے بچے ہیں میرے خر میرے خزران اس کے لئے کسانی پاتا ہوں اور ایک ساتھ جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں خلی کر دیتا ایک اللہ کے راستے میں دیتا اب راتح نے کہا نعمت کی شوریہ کی ادائی بھی کیا اللہ نے اعلان کے ساتھ دیا اور تین بندے تین بندے ایک پور کا محیل ایک اندہ حرکن جائے تینوں کو ہوتے تھے دو ایسے بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناکھ سکری کر رہے تھے اللہ نے وہ نعمتے شیئے تھے کیا نہیں کیا وہ نعمتے اور لنے لیے لیے ہوتے ساتھ بہر بھائی صحیح نے احمان کو پڑے ایک واقعات آئے گا امام محمد کا اور امام محمد ہی ہوتیہ بیان کر دیتا وہ واقعات کسی اور جوابات کے امام کا ہے وہ بیان کیسے کر دے کہ سمندر اے لائک اے صاحب ہے سمندر کے صاحب پہ وہ گیا تو ایک چھوپڑی بنی ہوئی بہت زید واقعات ہے وہ چھوپڑی بنی ہوئی دیکھا کہ یہاں جوپڑی یہاں پہ آبادی میں سمندر ہی لائکا ہے یہاں جوپڑی کیا کرے گی شیفدر ہوا عجیب کیسے ہوئی جا کر دیتا کہی میرہ تو بہر سے آواز آیا سبحان اللہ والحمدلللہ واللہ الیہ واللہ یہ آواز کس کی ہے اندر کوئی آگے گیا اندر ناویہ ہوا سرام کیا جواب اے لائکا آسو سے ناویہ ہاتھوں سے اور پاؤں سے ماؤں ہوں ایک جگہ پڑا ہوا ہے اور یہ وضائف کر رہا ہے اس نے پوچھ لیا اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں تیرین آنکھیں ہیں نہ تیرے ہاتھ ہیں نہ تیرے پاؤں ہیں پھر بھی تو یہ کتنے آواز سے یہ سکر کر رہے اس نے کہاں سے اللہ کی نعمت ہے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے پاؤں اللہ کی نعمت ہے اللہ نے اب سبان اللہ کی نعمت اللہ نے دی ہے جب یہ نعمت دی ہے تو میں اللہ کا شکر جاتا کیوں لگا کیوں لگا اپنے رب کا شکر جاتا کیوں اس نے کہاں میں تیرے کام آسکتا ہوں اس نے کہاں آپ کام آسکتے ہو میرا دو جوان بیٹا جو مجھے روان اپنے رب کا شکر جاتا ہے آن وہایا نہیں اس کو دھوننا لاؤں میں بہت بھلکھا ہوں پیاسا اس نے دیکھا باہر نکلے تو پرندے چل رہے ہیں جو پرندے اس نے کہاں پرندے جب کوئی جانور یا انسان فور ہو جائے مل جائے یا پانی جاؤں وہاں یہ پرندے ہوتے ہیں اور اپنوں نے کہاں سبحان اللہ والا اللہ والسی ٹوکمین وہซکو یہ پرندے ایوڑا یہ بنا بانتا ہے یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تنہما سیدنا آفو بویل داخل شاعد ابو کلابہ یہ شاگر تھے امام ابو بھرے رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ناظر لگائیں کیا وہ لوگ تھے کس انداز سے وہ اللہ کی زنگر کو نہیں چھوٹے اللہ کی یاد کو نہیں تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا تم بھلا ہو گے اللہ کو بھلا کرو گے اللہ تمہیں بھلا دے گا اور بھلا دے گے سردھی ہے کہ اللہ عزیبت بھلا شکر کی اطائی کیند رو اور شکر کی اطائی کییے کہ آپ اللہ کے مہذر کchron شکر کی اطائی کییے شکر کی اطائی کییے کہ اللہ کے عفدوں میں خمچ کرو رسول اللہ صدی اللہ عزیبت کی حدیث آپ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بھرے گا رضی اللہ تعالیٰ لے فرمادے کہ آپ نے فرمایا اللہ آپویں مکھتا کہ میں تمہیں نا ماzięk Gegries لگو بہر خطایا کہ اللہ تمہاری ساری خطایاں کو مٹا دے اور تمہارے درجاتوں میں بلند ہیارا جائے خطائیں مٹ دائیں خطائیں چلی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ درجات تمہارے بلند ہو جائے تمہیں نہ ہوگا کہا لو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دن بھی کیوں نہیں ہتاؤ آپ نے تین چیزیں بتائیں تین چیزیں اس باہر بلدہ مقام نجاہ کی برخالت میں تھنڈے بانی کے ساتھ آپ بھوزو کرتے ہیں اور منا حدیث کا حال ہے منا یو حافظ بھوزو کے لئے مومن مومن کی حفاظت بھوزو میں ہوتی ہے یہ حفاظت وہ ہے جو سرشیتہ نمہانی کرے گا کئی روایت کی آتی ہے ایک روایت یوں بھی آتی ہے کہ جو بندہ صبح فجر کہ امدت گھر سے بھوزو کرتے دورتے پڑھتے مسجد کی جب آتا ہے اب وہ جب تلکر واپس نہیں جاتا وہ حالتِ روزے میں ہوتا ہے ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے آپ نے فرمائے مَنْ غَدَائِنَا مَسْجِد لَا يُعِنَا يَتَعِنَّا خَيْرَهُوَئِ غَادَائِن آجَن تَا مَنْ حَجَدَوُ ایک روایت میں حالتِ احرام میں ہوتا ہے اور ایک روایت میں حالتِ حَجَدَنَا آپ نے فرمائے جو بندہ دھر سے نکالتا ہے مَنْ غَدَائِنَا مَسْجِد دیکھ رہا ہوں گا مسجد میں جانے سے ارماء کے ساتھ ارماء کی مدادر سے میرے تعمق ملے گا میں کوئی بات لوں گا ان بات بتاؤں گا اچھی بات ہو جائے گی صدقہ ہو جائے گا اچھی اور بیٹھی بات صدقہ ہوتی ہے یہ دیت رکھ کے نکلا ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ آجَنْ حَجَنْ تَامَنْ حَجَدَو اس میں وہ حضرت علمت آئے اور دوسرا آپ ساتھ پایا وَقَثَرَتُ الْخُدَعِرَ الْمَسْحَلِقِسَ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا گا مسجدوں کی طرف آتا ہے رسول افرادیز ہے کہ دو قدم ہیں آپ ایک قدم اٹھاؤ گے اپنا بنا بات ہوگا دوسرا قدم اٹھاؤ گے ایک طرح جا بڑھو گا نگلی کی جائے گا اسی طرح وہ حضرت میں آتے ہیں صحابات جن کے خرم مسجدوں کے بالکل قریب تھے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آتے تھے کہ ہمیں زیادہ نہیں کیا بک جائیں ہمارے نامے عمل میں زیادہ نہیں کیا ہو جائیں اس سے خدائیں مٹ لائی ہیں درجاز بلند ہو رہے ہیں کتنی نعمتوں کی سکرت آئی ہیں اور تیسری بات ہم نے سکرت آیا اَلَيْا اِنْتَظَارُ السَّلَاقُ بَعْتَ السَّلَاقُ ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ایک نماز پڑھ نہیں اب دوسری کا انتظار دوسری آنے والا سعید مسجد پڑھ دیکھتا اس کا اقلام میان کرتا ہے چاریس سال چاریس سال میں رہا ہے میں نے ہی دیکھا تب ہی آزان آئی ہو اور سعید مسجد میں مولی اللہ میرے بھی دیکھتا ہے یہ نمتوں بھی شکرت ہے تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں دوسری نمت کیا کیاں نمت ہے یہ کار نمت ہے یہ زبان نمت ہے نمت آنے بھروب دو نمت حسنی ہے وہاں نمت مردانے ہیں اسے قول فراہ تندرستی آفدین آنے یہ نمت ہے ہمتی ہے یہ نمت ہے اس کا شکریہ کی ادائی گی کس اندار سے مسادد کی تعلق سے نمازوں کی تعلق سے دراوٹ کی تعلق سے علماء کی مجالش کے پیٹ سے علماء کے ساتھ تعلق سے اللہ کے آخرے میں مال سچ کر کے ان مفجدوں کو بنا کر مختل سمار کر خوب سمت بنانے کے تعلق سے آپ نمتوں کا شکر عدا کر رہے ہیں ورنہ اس کی دوسری صورت یہ ورہا ان قفر تو اگر تم ادار کر رہو گی ایک طرف شیطان دوسرا کیے جائے گا دوسرا شیطان کی مانگوں سچا کر رہو ورہا ان قفر تو اندازہ کی رشتی پھر اللہ کی عذاب ہے اگر وہ بنتیں چھیلے گا اللہ کی عذاب آئیں گی آئیں گے اس کی صورتیں بڑی خطر لانکے تو تو اس کو برداز نہیں کر سکتا ہے تو اگر اللہ سے دوسر کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دفعی کے طرف ہیں آجا آپ کو جوہاں مکہ میں زیادہ نہیں ہے اسی لیے کہ میں پہلی بار جوہاں بڑھا رہا جائے ہیں وہ درستوں بھی رہتے ہیں اور اس کے ساس اپنے مان کے لیے میز بانی باری حق ہوتا ہے کہ اس کو دائم دیا ہے آپ ساتھ ہی بیٹھ کے اپنے ڈائم دیا اللہ تعالی مجھے ورہاں اللہ تعالی مجھے ورہاں آپ کو یہ دیل کے اتنی بڑی دیلوں کے جو اللہ نے بیان کی اس پر جل کر اپنے زندگی کو سوائے کر آجا آپ ساتھ ہے اور چاہاں اپنے والدن وہ دیلوں کے پСہ ہے اور ساتھ ہے کہ وہ دوھر رہا ہے اور یہ ساتھ ہے انجھے اس کا نظر ہے انجھے اس مجھے اس کا نظر اس مجھے اس مجھے اس مجھے اس مجھے قیدر